اسلام علیکم میں ہوں سمینا رزوان اور آج ہماری تھرڈ کلاس ہے لنکڈین سیریز کی اور آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کونسی سٹراتیجیز یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا سیکھ لیا ہے فرسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی لینکڈین کی پروفائل کو آپٹیمائز کرنا ہے سیکنڈ لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ رائٹ سٹراتیجی کیا ہے لوگوں کے ساتھ اپنی ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ اپنی نیش سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اور آج کے لیکچر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا سٹراتیجیز یوز کرنی ہیں جوبز ہنٹ کرنے کے لیے ہائی پیئنگ کلائنٹس کو گراب کرنے کے لیے اور آج کا جو لیکچر ہے وہ اس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم میں آپ کو وہ سب سٹراتیجیز انشاءاللہ بتانے جا رہی ہوں جو میں خودیوز کرتی ہوں in order to hunt long term clients ٹھیک ہے اور یہ آج کا لیکچر اسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے میرے last two lectures ہیں وہ attend کیے ہیں ان سے سیکھا ہے اپنی profile کو optimize کیا ہے کچھ connections build کر لیے ہیں تب ہی یہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ نے پہلے دونوں lectures attend نہیں کیے یا اگر کیے ہیں تو ابھی تاکہ آپ نے ان کو اپنے profile پر apply نہیں کیا ان ساری strategies کو سب باتوں کو اور آپ directly کہو کہ آپ نے ایک دم سے آپ clients win کر لوگے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے اگر lecture دیکھ لیے ہیں اور اپنے profile کو optimize نہیں کیا connections build نہیں کیا تو پہلے یہ کام کریں اور اگر lecture ہی نہیں دیکھے تو پھر please تھوڑی سی مربانی کریں تھوڑا سا time نکالیں اگر long lectures لگ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا آدھا گھنٹہ نکالیے اور وہ دیکھئے strategies دیکھئے اور profile کو optimize کریں connections build کریں اور پھر اس third step پر move on ہونا ہے اگر آپ directly move on ہو جاؤ گے پھر آپ کو ہوگے ma'am ہمیں clients نہیں مل رہے ہم jobs کو apply کر رہے لیکن ہم response نہیں آ رہا ہم interviews کے لیے call نہیں کیا جا رہا تو پھر گڑ بڑ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی زینب نے ہمیں join کیا ہے thanks a lot زینب for joining thank you اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ میری آواز clear ہے تو پھر ہم proceed کریں آواز کا بتا دیجئے اگر آپ لوگ مجھے ٹھیک سے سن پا رہے ہیں تو پھر ہم آج کے لیکچر پروسیڈ کرتے ہیں اگر میری آواز ٹھیک سے سنائی دے رہی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتی ہوں اور پراکٹیکلی آپ کو سب سٹراتیجیز بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا سٹراتیجیز یوز کرنی ہیں کیسے ہم نے long term clients کو high paying clients کو کس طرح سے grab کرنا ہے کس طرح سے ہم نے ان companies کو search کرنا ہے جو اچھا pay کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ آجم سیکھنے جا رہے ہیں کوشش کیجئے کہ specially جی زینب اکیلے اکیلے نہیں اکیلے نہیں مہنور کے ساتھ پیا اس نے اپنی finish کر لیا میری بس ٹھنڈی ٹھنڈی تھار رہ گئی ہے میں جلدی سے finish کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ لیکچر سٹارٹ ہو گیا پھر میں نے بھول جانا ہے اچھا جی کوشش کیجئے کہ یہ linkedin کی جو سیریز ہے وہ ضرور اپنے آہ سرکل میں شیئر کیجئے کیونکہ میں نے جیسے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ linkedin آہ واقعی اگر اس کو gold mine کہا جاتا ہے تو کسی وجہ سے کہا جاتا ہے and it really is a gold mine آپ لوگ ہر وقت جو پریشان رہتے ہو کہ orders نہیں آرہے ہمیں فائیور پہ order نہیں مل رہا ہمیں کہ your job نہیں مل رہی اگر آپ سب کچھ چھوڑ کے صرف linkedin کو ہی دل لگا کے جو چیزیں سکھائیں ان کو follow کرو تو آپ کی اگر optimized profile ہوگی تو client automatically شروع میں کچھ محنت کرنی پڑے گی چھے مہینے سال آپ کو تھوڑا struggle کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ کی ایک اچھی profile build ہو جاتی ہے تو آپ کے واقعی آپ کے inbox میں client client lane کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو جیسے جس طرح سے آپ کو google google is a search engine ٹھیک ہے تو google میں کیا ہوتا ہے جب کوئی website rank کرنی ہوتی ہے تو اس کی اچھے سے seo کی جاتی ہے اور وہ different keywords پہ آپ کی اگر website پہلے پیج پہ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ traffic آپ کی website پہ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے ان keywords پہ آپ کی site rank ہو چکی ہوتی ہے exactly اسی طرح سے linkedin بھی google کی طرح کا ایک search engine ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ linkedin search engine ہے professionals کو ڈھوننے کے لیے use کیا جاتا ہے search engine to hunt professionals ٹھیک ہے باقی exactly same algorithm ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی profile کو rank کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے profile کو آپ کیسے rank کریں گے جو ہمارا پہلا lecture تھا profile optimization کا ہم اپنے profile میں وہ keywords use کرتے ہیں جو ہماری niche سے related ہماری category سے related یا ہمارے skills سے related ہوتے ہیں تاکہ جب client ان keywords کے through لوگوں کو professionals کو search کرے تو ہم لوگ پہلے page پہ ہمارے profile کو rank ہونا چاہیے جب آپ کا profile rank ہونا شروع ہو جائے گا تو automatically ٹھیک ہے جیسے automatically SEO کی وجہ سے website پہ traffic بڑھتی ہے آپ کی profile optimization کی وجہ سے خود بخود client آپ سے contact کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی کافی سارے لوگوں نے join کر لیا اور کہہ رہے کہ آواز clear ہے سب کچھ clear ہے تو میں screen share کرتی ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور start کر دیں میرے دو تین سپ رہے گے بس جائے گے اچھا مجھے LinkedIn open کرنے دیں just give me a minute LinkedIn already opened ہے میرے پاس let me share my screen مجھے بتائیے گا جب آپ کو screen نظر آنا شروع ہو جائے screen share ہو جائے تو مجھے بتائیے پھر ہم start کریں ٹھیک ہے جی مجھے بتائیے گا screen دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ چلیں جی ہو گئی screen share اچھا جی ایک منٹ دیجئے گا مجھے چلیں جی LinkedIn کی طرف move کرتے ہیں اب اگر آپ کے کوئی question ہے تو کوشش کیجئے گا کہ session کے end میں کر لیجئے گا یا آپ لوگ یہاں ایسا کریں کہ comment section میں type کرتے جائے میں بار بار switch نہیں کروں گی tabs ٹھیک ہے میں end of the session آپ کے سارے questions لے لیں گی ٹھیک ہے پھر بار switch کرو تو بڑی disturbance ہو جاتی ہے اچھا ہم نے کیا کرنا ہے آج کے lecture میں ہم نے سب سے پہلے تو دو تین strategies ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں job section میں ٹھیک ہے اچھا ہم آگے job section میں اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں job section میں آپ کے پاس یہاں top page search کا search کی بار آ رہی ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے location کی بار city state اور zip code ٹھیک ہے سب سے پہلی strategy تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے different keywords کو use کرتے ہوئے جس type کی jobs ہم دھوننا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے ڈھونڈ لیں گے ٹھیک ہے اس کا کیا طریقہ ہے for example میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں curriculum writer ہوں یا میں content writer ہوں for example چلیں content writer ڈھونڈ لیتے ہیں کہ content writer کے keywords سے ہمیں کس طرح کی jobs ملتی ہیں کہاں آپ نے ڈھونڈنی ہے اگر آپ worldwide ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو worldwide کرنے ہیں ٹھیک ہے united states میں یا کسی اور specific country میں ڈھونڈنا ہے تو آپ یہاں پہ type کریں گے تو آپ کے پاس وہ country آ جائے گا ٹھیک for example ہم united states جیسا کہ last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ 80% of the jobs around 80% of the jobs جو ہے وہ united states سے ہی post ہوتی ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم united states میں ہی search کر لیتے ہیں اچھے یہ دو keywords دو چیزیں دو parameters ہم نے دیئے اور ہمارے پاس یہ کچھ search آ گئی اس search کو ہم تھوڑا سا refine کر لیتے ہیں refine کیسے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ تو ہر طرح کی jobs آ رہی ہے ہر طرح کی jobs mean کہ onsite jobs بھی دکھنا شروع ہو گئی remote jobs بھی دکھنا شروع ہو گئی hybrid ہوتی ہے کچھ hybrid کا مطلب ہے کہ دونوں طرح کا کام چل رہا ہوتا ہے کچھ online ہوتا ہے sometimes آپ کو onsite جانا پڑتا ہے تو جہاں پہ دونوں چیزوں کا combination اس کو hybrid کہتے ہیں ہم کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم remote jobs یا online jobs ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے onsite slash remote والے filter پہ اور یہاں سے آپ ایسا کریں remote کو correct click اور show results کر دیں یہ ہمیں 5k plus results دکھا رہا ہے 5k plus results دکھا رہا ہے content writer کے keyword پہ united states میں جو jobs post ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس 5000 کا اگر مزید refine کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے کہ experience level آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کس طرح کی jobs کو دیکھنا ہے internship یا entry level associate ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو filter out کر سکتے ہو for example internship نہیں کرنی ہم نے ہم entry level کی jobs دیکھ رہے ہیں associate دیکھ رہے ہیں آپ کا جس طرح کا آپ کا level ہے آپ اس type کی ڈھونڈ لینی ہے ٹھیک ہے for example یہ چلیں میں ان سب کو ہی کر دیتی ہوں internship کو ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس poor کے plus results اب یہ narrow down ہوتی جائے گی search اچھا اب date posted پہ ہم بعد میں آتے ہیں job type میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے full time jobs کے لئے apply کرنا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کے پاس time کتنا ہے اگر آپ full time کے لئے کر رہے ہیں تو آپ full time کو کر دیں گے otherwise part time contract normally کیا ہوتا ہے کہ ہم as a freelancer جب job کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے یا تو ہم part time یا contract contract کی jobs کے لئے apply کریں تاکہ ہم independently کام کر سکیں full time میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دن کے around six to seven hours دینے پڑتے ہیں like weekly around 40 آزہ week آپ کو دینے پڑتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ full time afford کر سکتے ہو اتنا time تو پھر آپ full time search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں full time part time contract ٹھیک ہے یہ تین کر لیتے ہیں ٹیک یہ filter لگ گیا ہمارا اب یہ مزید narrow down ہو چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم company دیکھ لیتے ہیں company پہ ہم کس طرح کا filter لگا سکتے ہیں اگر آپ کسی specific company کے لیے jobs ڈھونڈ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس company کا نام لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر کوئی specific company نہیں ہے تو بس اس کو as it is open رہنے لیں ٹھیک اچھا easy apply کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں date posted میں میں چاہتی ہوں کہ میں بہت پراری jobs نہیں دیکھنا چاہ رہی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ جو last week گیا ہے past week میں جتنی jobs post ہوئی ہیں content writer کے keyword کو لے کے مجھے صرف وہ display ہونی چاہیئے ٹھیک ہے بہت پراری jobs پہ apply کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے i don't know reply بھی آئے گا کہ نہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم پچھلے ایک ہفتے کی jobs دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہاں گیا آپ اگر آپ daily search کرتے ہو تو پھر آپ past 24 hours کی دیکھ لو ٹھیک ہے تو یہ بالکل filter out ہو جائے گا اب میں جس طرح سے linkedin use کرتی ہوں میں ایسے کرتی ہوں جس طرح سے normally لوگ facebook کو ہر ٹائم use کرتے رہتے ہیں میری یہی routine ہے کہ میں linkedin دیکھتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں daily browsing کر رہی ہوتی ہوں تو میں پھر past 24 hours کی jobs دیکھ لیتی ہوں تاکہ میں پچھلے دن جو دیکھ چکی ہوں دوبارہ یہاں پہ repeat نہ ہوں ٹھیک ہے اب یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس 257 results آگے content writer کے جو united states میں jobs post ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتانے والی ہوں یہ میں کہہ رہی تھی what exactly is easy apply easy apply یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جیسے دیکھیں یہ والی job اب ابھی اس پہ میں نے click کیا تو اس کی right side پہ اس کی ہمیں description نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ یہاں apply کا button بنا ہوا ہے اور یہ ایک arrow outside arrow show ہو رہا ہوگا آپ کا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس apply پہ click کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیا tab open ہو جائے گا جو ہمیں اس company کی website پہ لے جائے گا اور ہم نے وہاں پہ جا کے job apply کرنی ہے ٹھیک ہے now what is easy apply جو easy apply ان کے ساتھ اس طرح linkedin کا چھوٹا سا icon بنا ہوا اور اس کے ساتھ easy apply لکھا ہوا ہے اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کو یہ easy apply دکھے گا ٹھیک ہے easy apply میں کیا ہوگا کہ آپ کو redirect نہیں کیا جائے گا company کی website پہ بلکہ یہی پر for example میں آپ کو click کر کے دکھا رہتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اسی جگہ پہ آپ کا cv یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ already کہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے already upload نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ یہ آپ سے linkedin پوچھے گا کہ آپ اپنا cv upload کریں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھتے ہیں next کریں گے آپ پھر یہ آپ سے کچھ question پوچھے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ easy apply میں آپ کو redirect نہیں کیا جاتا company کی website پہ بلکہ linkedin کے اندر ہی رہتے ہوئے جو بھی اس نے questioning پوچھنی ہے resume میں ضروری ہوتا ہے وہ upload کرنا ہوتا ہے وہ آپ پہلے ہی اپنے پاس بنا کے رکھیں اور cv یا resume میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا for example اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر میری profile math content writer کی یا curriculum developer کی key words کو لے کے optimize ہوئی ہوئی ہے اور میں اسی طرح کی jobs apply کرتی ہوں تو میرا جو cv ہے یا resume ہے وہ انہی skills کو لے کے انہی کے around build ہونا چاہیے ایسا نہ ہو مطلب میں جیسے shopify کی کا کام بھی کرتی ہوں میں sometimes facebook کا کام بھی کرتی ہوں sometimes کوئی چھوٹا موٹا wordpress کی jobs ہوں وہ بھی کر لیتی ہوں لیکن آپ نے میرا linkedin کا اگر profile دیکھا ہے تو اس میں میں نے یہ extra skills نہیں ڈالے ہوئے میں نے اس کو full-fledged ایک جو میرا major main skill ہے میں نے اسی کے around develop کیا ہوا ہے اسی طرح سے میرا cv یا resume جو ہے وہ میں اگر میں math content writer کی job کے لیے apply کر رہی ہوں curriculum developer کی job کے لیے apply کر رہی ہوں تو میرے resume کے اندر shopify کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے wordpress کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس client کو shopify, wordpress, facebook ads سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ آپ اپنے جس بھی skill کے لیے جس بھی type کی job کے لیے apply کریں اب وہ resume specifically اسی skill کے لیے اسی job کے لیے designed ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے دو تین different skills ہیں تو different resumes بنا لیں ٹھیک ہے social media management کا یا marketing کا اگر آپ کا کوئی profile ہے تو آپ اس طرح کا resume الگ سے بنا لیں اور اس سے related jobs اس میں experience add کیجئے ٹھیک ہے کوئی اور type کا آپ کا skill ہے اس کے لیے job apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے specifically اس طرح کا resume ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک کھچڑی نہیں بنا دینی کیونکہ وہ پھر اچھا effect نہیں پڑتا ٹھیک تو اچھا اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ questioning پوچھے گا مجھ سے کہ what is your level یہ ہر job سے related different questioning ہوتی ہے تو آپ نے یہاں یہ quickly quickly جو بھی آپ کا آپ نے answer کرنا ہے how many hours do you spend playing mobile games in a week i don't know یہ اچھا یہ gaming on phone کوئی اس قسم کی company ہے تو وہ یہ بھی experience دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو بندے کو جو ہم content لکھا رہے ہیں خود کچھ کھیلتا ہے کہ نہیں تو اگر آپ کھیلتے ہیں for example five hours اگر میں کرتی ہوں اور پھر یہ review پوچھے گا مجھ سے اور پھر ہم یہ سارا اپنا دیکھ کے ہم اس کو کر دیں گے submit application ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا ہمارا easy apply والا ٹھیک ہے اچھا اب easy apply جیسا کہ نام سے زر ہے quickly آپ 40-40 apply کر لیتے ہو ٹھیک ہے لیکن میرا جو experience easy apply کا میرا اتنا اچھا experience لے یا میں apply ضرور کرتی ہوں easy آپ بھی کریں ہر بندے کا different experience ہو سکتا ہے apply ضرور کیجئے کیونکہ یہ تو quickly apply ہو جاتا ہے میرا جو زیادہ اچھا experience وہ اس طرح کی jobs کا زیادہ experience جو company کی website پہ جا کے ہم jobs apply کرتے ہیں اس کا زیادہ اچھا response آتا ہے as compared to this easy apply لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو discourage کر رہی ہوں آپ نہ کریں یہ کریں آپ دونوں چیزوں کا کریں use ٹھیک ہے اچھا اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مجھے ذرا دیکھنے میں میں نے یہاں پہ کچھ points لکھے بھی تھے اچھا ہاں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے cv والی resume والی بات ہوئی تھی کہ وہ کہاں سے upload کرنا ہے آپ یہاں پہ جو آپ کا آپ کی profile picture آ رہی ہے چھوٹی سی آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ یہ آپ کو جو setting and privacy کا option نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی اب settings دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی settings ہم کر سکتے ہیں before moving on to job search ٹھیک ہے اچھا اس میں ہے جی quickly تھوڑی بہت چیزیں دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ account preferences میں profile information میں آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی name location and industry اس میں اگر آپ نے کچھ چیزیں اپنی change کرنی ہے تو آپ change کر سکتے ہیں آپ کو edit profile پہ لے جائے گا ٹھیک ہے خیر یہ تو ظاہر ہے ہم نے دیکھ بھال گئی ساری چیزیں add کی ہوں گی لیکن still اگر آپ نے کچھ change کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا site preferences میں ایک چیز بتانے والی جو تھی ہم visibility میں دیکھتے ہیں اچھا جی let me check گم ہو گیا cv کہاں upload کرنا تھا profile information display site preferences site preferences میں دیکھیں account management نہیں اچھا جی چلے ابھی جو چیز سامنے آگئی ہے میں وہ تو آپ کو بتا دوں یہ اب دیکھیں ایک منٹ یہاں سے میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں کہ جب client آپ کی profile پہ آتا ہے just a minute ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بہت ضروری ہے for example میں یہی میرے پاس جو profile آگیا میں اس کو open کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا for example آپ دیکھیں کہ client آپ نے کسی job پہ apply کیا یا نہیں کیا دونوں صورتوں میں اگر کوئی بھی potential client آپ کی profile ایسے visit کرتا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی آپ کے سارے experience دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ side پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے people you may know ٹھیک ہے اور اوپر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے people also viewed ٹھیک ہے you may know میں تو آپ کے پاس یہ وہ چیز جو میں نے last time بتائی تھی یہ آپ کے پاس suggestions آتی ہیں لیکن یہ جو چیز ہے نا people also viewed کہنے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں نے اس کی profile visit کی ہے ان لوگوں نے ان لوگوں کی profile بھی visit کی ہے کیوں visit کی کیونکہ اس کے اور ان کے skills ملتے جلتے ہیں آپ دیکھیں یہ seo expert ہے تو اس کے skills سے جتنے لوگ ملتے جلتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں seo 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 کو ورڈ سب کا نظر آ رہا ہے اب کیا ہوگا کوئی بھی client اس کی profile پہ آئے گا اسے hire کرنا چاہ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگدام سے اس کی نظر یہاں side پہ پڑے گی اور اس کو لگے گا کہ نہیں میں ان کو بھی ذرا view کرلوں شاید یہاں سے مجھے کوئی اس سے زیادہ بہتر بندہ نظر آ جائے اب یہ والی جو بات میں آپ کو بتانے جارہا ہوں یہ شاید ہی آپ کو کوئی بندہ بتائے ٹھیک ہے اور یہ انتہائی helpful tip ہے اب ان کو دیکھنے سے کیا ہو رہا ہے people also viewed والی list کو دیکھنے سے distraction ہو رہی ہے آپ کی profile کو چھوڑ کے کوئی بھی بندہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو view کر لے گا آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ رہے ہیں پھر people also viewed اب یہ آپ بہت سارے 80% جو لوگ ہیں یا می بھی اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں ان کی profile پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی یعنی کہ یہ straight away distraction ہے اور ہم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والے لوگ نظر نہ آئیں ٹھیک ہے اور جو بندہ ہمارا profile view کر رہا ہے وہ ہماری ہی profile پہ stick رہے یہ چیز ہم نے کیسے ہٹانی ہے یہ چیز آپ کو اصل میں بتانی تھی کہ آپ کی profile سے distraction کیسے ہٹانی ہے ہم یہ suggestion show ہی نہ کریں کسی بھی potential client کو جو ہماری profile کو visit کر رہا ہے وہ ہماری ہی profile پہ stick ہو اور اگر اس نے کسی اور کو search کرنا ہے تو وہ محنت کر کے search کریں ٹھیک ہے اس کو بنا بنایا حلوہ نظر نہ آئے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ جائیے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ جائیے setting and privacy میں اس کے بعد یہاں سے آپ آئیے account preferences میں ٹھیک ہے account preferences میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیے site preferences میں site preferences میں آپ تھوڑا سا scroll down کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی people also view اس کے چینج کے ساتھ نو میں نے already know کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جا کے اپنی profile کو دیکھئے گا یہ yes ہوا ہوا ہوگا آپ کے پاس اگر تو یہ yes ہے تو آپ کے profile پیج پہ وہ people also viewed والے سب کے سب لوگ جو destruction ہے وہ بنا بنایا حلوہ آپ اپنے clients کو خود ہی دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑو اور انہیں جا کے دیکھو ٹھیک ہے اس کو آپ نے no کرنا ہے جب آپ no کریں گے تو وہ جتنے بھی لوگ people also viewed والے ہیں وہ پوری کی پوری list ہائیڈ ہو جانی ہے it means کہ پھر client کو کوئی بھی distraction نہیں ملے گی آپ کی profile سے ہٹنے کے لیے ٹھیک ہے اب ذرا آپ یہ تجربہ کر لیجے گا میرا profile open کریں اور دیکھئے گا later on free ہو کے کہ میرے profile پہ people also view والے لوگ نہیں دکھیں گے آپ کو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے جو چیز دیکھنی تھی data privacy میں کیا ہے ہاں data privacy میں آ جائیے ٹھیک ہے data privacy میں آپ آ جائیں job seeking preferences میں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے set کرنی ہے جب ہم کوئی بھی job apply کرنے والے اس سے پہلے ٹھیک ہے اچھا job application setting میں کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چیز ہے job application setting جو ہم چیز ڈھونڈ رہے تھے اس کا غائب ہو گئی ہم یہاں سے upload resume پہ جا کے آپ اپنا resume pdf format میں بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر upload کر دیں یہ آپ نے اگر پہلے سے upload کیا ہوا ہوگا تو jobs apply کرنے کے دوران آپ کو بار 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 upload نہیں کرنا پڑے گا بلکہ automatically linkedin نے یہاں سے اس کو import کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ چیز بتانی تھی اس کے بعد دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں sharing your profile when you click apply کہ جب آپ جو easy apply والا scene ہم نے دیکھا اس کے لیے ہے یہ specially بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ share ہو جاتی ہے دونوں طرح کی jobs اب اس پہ میں نے click کیا نا تو یہ sometimes ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا یہ no پہ ہوا ہو تو اس کو آپ yes کر دیں اس کو yes کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جس بھی job کے لیے آپ apply کریں گے automatically linkedin آپ کا جو linkedin profile ہے اس کا link job poster کے ساتھ share کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بھی share کرتے نا تو یہ automatically share ہو جاتا ہے ٹھیک ہے commute preferences یہ ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کیونکہ remote jobs دیکھ رہے ہیں ہم open کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو for example آپ on site job کے لیے ہو تو آپ ان کو بتا رہے ہو کہ آپ اتنی دیر کی drive کر سکتے ہو اور things like that تو یہ اس کے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو دیکھ ہی remote jobs رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں یہ بس ایک دو چیزیں جو ضروری تھی آپ کو بتانی تھی اچھا اس کے بعد واپس آتے ہیں ذرا linkedin کے main page پہ ٹھیک ہے اور کچھ اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں واپس جاتے ہیں jobs میں ٹھیک ہے اب jobs میں for example بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اپنے skills کو ڈگری کو پرسو کیا ہوا ہے میں maths میں ڈگری ہے میری بیچلرز کی تو میں اس کا کام بہت زیادہ کرتی ہوں تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بھی ڈگری کی ہوئی یا ہم کیسے پرسو کر سکتے ہیں for example کسی بھی بندے نے اگر physics میں maths کیا ہوا ہے یہ کسی اور چیز میں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس type کی jobs کریں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم چلے physics لکھ لیتے ہیں کہاں گیا physics physics آپ جب ہوں بھائی وہ چند اگر آپ فیزکس México ٹھیک ہے nawet اچھا بتانا یہ تھا یہاں پہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں سم ٹائمز آپ ایسے براوز کر رہے ہوتے ہو اور آپ اس ٹائم پہ جوب اپلائے نہیں کر سکتے جیسے یہ والا آؤٹر آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا آپ نے وہاں پہ اپلائے کرنا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ لیٹر پتہ نہیں میں سرچ کر پاؤں گا نہیں تو پھر میں اس جوب کو پھر ہم لوگ سیف کر لیتے اب سیف کر لی تو وہ ملے گی کہاں سے جوب یہ بھی آپ دیکھ لیں آپ جوب میں جائیں گے سیف اس لیے کی کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے لیٹر آن ہم اپلائے کرنا چاہے ہم جوب میں گئے اب یہ دیکھیں لیٹ سائیڈ پہ مائی جوبز جوب ایلرٹ سیلری سکل اسسسمنٹ یہاں پہ آپ کو آپ کی جو جوبز ہیں وہ مل جانی چاہیے ٹھیک ہے میں نے مائی جوبز پہ کیا مائی جوبز میں یہ ٹو تھرٹی تھری آپ کو دیکھ رہا ہے جو میں نے جوبز کے لیے اپلائے کیا ٹھیک ہے سیوڈ پوسٹ میں آپ جائیں گے تو جو آپ نے سیوڈ کیا وہ سیوڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنی شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس پوسٹڈ جوبز اگر آپ نے کوئی پوسٹ کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ دیکھے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیوڈ میں یہ سیوڈ میں آپ کو یہاں پہ بلکہ یہ سیوڈ پوسٹ ہے سوری ٹھیک ہے سمٹائمز آپ لنگڈین کی پوسٹ سیوڈ کر لیں می جوبز میں آپ دیکھیں گے جو آپ نے اپلائے کی وہ یہاں پہ دیکھیں گی اور سیوڈ والی آپ کو یہاں پہ دیکھیں گی ٹھیک ہے اب اگر آپ میری دیکھیں جوبز اپلائیڈ میں آپ کو یہ ٹو تھرٹی تھری نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریجیکشن سے پریشان نہ ہوا کریں ٹھیک ہے میں ہو سکتا ہے میں ڈیلی دو تین چار جوبز اپلائے کرتی ہوں اور ضروری نہیں ہے ریجیکشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ لینکڈین پہ سب پروفیشنلز بیٹھیں اور جو کریم ہے ٹھیک ہے وہی لوگ جو اس کل کو جانتے ہیں وہی لوگ زیادہ ان کی سیلیکشن ہوتی ہے ٹھیک تو ریجیکشن ریٹ سے آپ پریشان نہ ہو جتنا مرضی ریجیکشن ریٹ ہو رہا ہے آپ اپلائے کرتے رہیے ڈیلی بیسز پہ ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہم نے دیکھ لی کہ ہم نے سیوڈ جوبز کہاں سے دیکھنی ہے اب جو جو چیزیں میرے ذہن میں آرہی ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اس سارے لی آؤٹ کو چلے ماپس آتے ہیں ہم دوبارہ وہ فیزکس رائٹر والی چیز کھوڑ لیتے ہیں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم فور اگزامپل اپلائے پہ کلک کریں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے ہمیں ری ڈیریک کیا جاتا ہے کسی دوسری ویب سائٹ پہ اور کیسے ہم کمپنی کی ویب سائٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا جو آپ کو ریسپونس ریٹ ہے نا وہ زیادہ ملتا ہے اس کمپیر ٹو ایزی اپلائے جوپس اچھا اب ہم آگے یہاں پہ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ساری کی ساری جو جوب کی ڈسکرپشن ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھ لینا ہے اور ریسپونسیبیلیٹیز کا سیکشن کالیفیکیشن کا سیکشن یہ بہت غور سے اس لیے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپلائے کر دیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسن لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیونٹی سیونٹی ٹو ایٹی پرسن چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں آپ یہ کر لوگے then go for it ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن تو کبھی بھی پورا نہیں نہیں اترتا بندہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ کون سے آپ کے کنیکٹس یوز ہو رہے ہیں یا پیسے لگ رہے ہیں لنگلین کا یہی تو فائدہ ہے کہ آپ جتنی مرضی jobs apply کریں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگے ٹھیک یہاں سے ہم کیا کریں گے apply پر click کریں گے اب آپ کیا کریں گے auto fill with resume sometimes یہ میں کر دیتی ہوں apply manually بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ پھر آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس website پر account بنا لیں ٹھیک ہے میرا ویسے ہے let me try کہ اگر یہ login ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں نہیں چلے leave it leave it بس ایک overview آپ کو دے دیتی ہوں کہ جب آپ اس پہ کرتے ہیں apply کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے کہے گا اپنا resume میں upload کرو وہ خود ہی اس کو parse کر کے بہت ساری information خود ہی اس کی وہ اس میں fill کر دے گا ساری fields میں جو چیزیں رہ جائیں گی وہ آپ نے fill کرنی ایک nice cover letter لکھنا ہے cover letter کا وہی طریقہ ہے جن لوگوں کو cover letter لکھنے کا نہیں پتا اور جنہوں نے ابھی تک میری freelancing والی playlist نہیں دیکھی میری میری freelancing playlist میں دو ویڈیوز ایسی ہیں جن میں ہم نے بات کی ہے صرف اور صرف cover letter پہ تو وہ دو ویڈیوز دیکھ لیں جس میں i think so ایک ہے writing cover letter کچھ اس قسم کا ہے اور دوسری ہے communication skills communication with the client کچھ ایسے تو وہ دو ویڈیوز دیکھیں جس میں بہت ڈیٹیل میں میں نے بتایا کہ آپ نے cover letter کیسے لکھنا ہے آپ نے customized cover letter لکھنا ہے customized resume میں بنا کر رکھنا رکھنے ہیں دو تین different skills کے مطابق جو بھی آپ کے ہیں اور وہ آپ نے attach کرنے ہیں اور job کے لیے apply کر دینا ہے ایک تو ہو گیا یہ طریقہ ٹھیک ہے جو simple straight away ہم نے کیا کیا ہم نے filters use کیے اور ہم نے ایک keyword کو use کر کے jobs کو hunt کر لیا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کر لیتے ہیں اب دوسرا کیا طریقہ ہے جی اچھا دوسرے طریقے پہ جانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں پھر وہ زہد سے نکل جائے گی اب بھی ذرا اس کو scroll down کر کے دیکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ easy apply والی job نہیں تھی ٹھیک ہے جب easy apply والی job نہیں ہوگی نا تو job poster آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ صرف company کا نام نظر آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے for example میں نے اس job کے لیے apply کیا ٹھیک next step کیا ہے job apply کرنے کے بعد next step یہ ہے کہ آپ اس company کے page پہ جائیے amplify کا page open کیا ٹھیک ہے amplify کا page open کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس page کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ jobs کے section میں جائیے تو آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں create job alert ٹھیک ہے یہاں سے آپ create job alert کر دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ job title ڈالیے جس طرح کی job آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور location on site ہم نہیں دیکھ رہے hybrid بھی نہیں دیکھ رہے ہم صرف remote کو کریں گے job location for example میں united states میں دیکھ رہی ہوں تو میں یہاں united states لکھوں گی ٹھیک ہے کس طرح کی job ڈھونڈ رہی ہوں جیسے اس نے example دیا retail sales manager for example میں ڈھونڈ رہی ہوں math curriculum developer کی job ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا میں create job alert پہ click کر دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی اس company اس company میں اس طرح کی کوئی job post ہوگی میرے email پہ مجھے alert آ جائے گا ایک تو یہ کام follow کرنے کے بعد create job alert کرنا ہے تیسرا بہت ضروری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے employees 1142 employees آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو سارے کے سارے جو employees تھے وہ آپ کو دکھنے شروع ہو جائیں گے یہاں پہ اس company کے amplify یہ اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو amplify ٹھیک ہے اس کے سارے کے سارے employees دیکھنا شروع ہو گئے ٹھیک آپ نے کیا کرنا ہے اس company کے جو CEO founder CTO's recruiters اور کیا hiring managers اور talent acquisition managers ٹھیک ہے جو recruiters ہوتے ہیں hiring manager ہوتے ہیں talent acquisition managers ہوتے ہیں یہ mostly hiring ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن founders اور CEO's کو بھی ڈھونکے اور plus اس کے علاوہ اگر for example میں writer ہوں تو میں math writers کے ساتھ بھی connect کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان اس company کے سب لوگوں کے ساتھ connect کرنا ہے اور connect کرنے کا طریقہ پچھلے lecture میں بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ simply connect کا button press کر کے send نہیں کرنا add note کیجئے اور add note میں یہاں پر ایک customized message لکھنا ہے وہ اگر آپ کو نئی سمجھ میں آری پچھلا lecture دیکھئے لیسن ٹو ضرور دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ customized message لکھئے اور send کر دیجئے ٹھیک ہے اگر آپ نے اب job apply کی گیا اور آپ hiring manager کے ساتھ بات کر رہے یا CEO کے ساتھ بات کر رہے تو آپ it's a good strategy کہ آپ ان کو بتا دیجئے یہ ایک طرح کا follow up message ہو جائے گا آپ ان کو بتائیے کہ آپ کی company میں فلاں فلاں job post ہوئی تھی اور میں نے اس کے لیے apply کیا تھا ٹھیک ہے یہ چیز یہ ایک sentence آپ لکھ دیں گے تو یہ ایک طرح کا follow up message ہو جائے گا کہ آپ نے اس چیز کو follow up بھی کیا ہے اب یہاں پہ filters بھی آپ کر سکتے ہیں کہ for example آپ ان 1100 لوگوں کو تو نہیں میں filter ایک ایک کر کے دیکھ سکتی تو easy way کیا ہے میں یہاں سے جاؤں گی all filter میں all filters میں جا کے میں یہاں سے آؤں گی یہاں نیچے title میں میں لکھوں گی for example میں نے founders ڈھونڈنے ہیں یعنی کہ founder کا word یہاں پر title میں آ رہا ہوں یا میں نے آپ کو بتایا تھا end or کے operators بھی بتایا تھے last lecture میں جو operators use کرنے ہیں وہ ہمیشہ capital میں کرنے ہیں باقی چیزیں بے شک آپ small میں کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں founders کو بھی ڈھونڈ رہی ہوں یا میں CEO کو بھی ڈھونڈ رہی ہوں اس یا میں for example recruiters کو بھی ڈھونڈ رہی ہوں یا میں ڈھونڈ رہی ہوں کس کو hiring manager کو hir ing hiring manager یا اور کر کے آپ talent acquisition manager بھی لکھ سکتے ہیں اچھے یہ دو ورڈ آگے نا تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب دو ورڈ ہوتے ہیں تو ان کو double quotes میں کریں یہ ہو گیا show results کر دیں اب دیکھیں یہ 39 results آگئے یعنی کہ 49 لوگ ایسے ہیں جو اس criteria پہ پورے اترتے ہیں جو میں نے یہاں پہ set کیا ہے جن لوگوں کو میں ڈھونڈ رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ ان 49 لوگوں کو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ان کو کہ بھئی یہ دیکھیں اس نے اس کے title میں کیا ہے hire کا word آیا ہم نے hiring manager کیا تھا نا آپ اس کو connect کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے اور آپ نے کس کو یہ CEO آ رہا ہے آپ اس کو کر لیجئے ٹھیک ہے senior recruitment professional آپ اس کو کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہاں نہیں آ رہا نا connect کا اور message آ رہا ہے آپ ان کو message کر دیجئے یا آپ اس کو right click کر کے open کیجئے profile کو اور پھر اس کے main page پہ آپ کو connect کا button یہاں پہ مل جائے گا یہ already میں نے اس کے ساتھ maybe connection request sent کیا تو یہ pending میں آ رہا ہے ٹھیک ہے otherwise آپ more پہ جائیں تو یہاں پہ آپ کو connect کا option نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ simply message بھی send کر سکتے ہیں follow up message یہ آپ دیکھیں جیف کے نام سے بندہ یہ owner at amplify ہے کیونکہ ہم نے founders اور owners اور CEO's کو search کیا تو یہ چیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے in short کہ جس بھی company کے لیے آپ apply کر رہے ہیں ابھی آپ کا کام آسان ہو گیا نا جو last lecture میں ہم نے کیا تھا کہ connections build کریں اب جب آپ jobs کے لیے apply کریں گے تو آپ کا کام دونوں کام ہو رہے ہیں آپ jobs کے لیے بھی apply کر رہے ہیں اور اس job اس company کے جو employees ہیں وہاں سے اپنے مطلب کے لوگوں کو نکال کے آپ ان کو connection request بھی بھی بھیج رہے ہو تو آپ کے connections بھی build ہو رہے ہیں plus وہ آپ کے ساتھ connect ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے job کی update لے سکتے ہو تو یہ دونوں کام آپ کے ہو گئے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آپ نے ساتھ ساتھ اپنے connections بھی build کر دے جانا ہے اچھا یہ تو تھا کہ company آ رہی ہے جو easy apply والی جو jobs نہیں ہیں جو آپ company کے website پہ جا کے apply کر رہے ہیں وہاں پہ company کا نام آ رہا ہے لیکن اب اگر دوسری type کی jobs جو ہم نے دیکھی تھی دیکھتے ہیں ہمیں کو easy apply والی یہاں پہ نظر آتی ہے job ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے اس کو easy apply کر دیں کہ تو ہمیں ساری easy apply والی دکھنی شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ filter بھی کر سکتے ہیں easy apply یہ دیکھیں آپ سب easy apply والی آگئے اب یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو easy apply والی یہ اب اس پہ کلک کیا تو یہ اس کی description آگئی right side پہ ان میں کیا ہوتا ہے ان میں company کا نام نہیں آ رہا ہوتا بلکہ جس بھی بندے نے وہ job advertise کی ہوتی ہے post کی ہوتی ہے اس کا نام آ رہا ہوتا ہے اس کا profile آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم company تک کیسے پہنچیں very easy آپ یہاں پہ جائیے right click کیجئے open and new tab کر لیں ویسے تو یہ دیکھیں general manager americas at mother tongue تو یہ definitely company کا نام ہوگا mother tongue ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ اس کا profile open ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ mother tongue company آ گئی ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو جو job poster ہے اس کے ساتھ directly آپ connect کر لیں straight away ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہی اس نے job post کی ہے تو definitely یہ ہی hiring manager ہوگی یا talent acquisition manager ہوگی ٹھیک ہے ایک تو اس کے ساتھ connect کر لیں plus یہاں سے جائیے company کے پیج پہ company کے پیج پہ جانے کے بعد آپ اس company کو کریں سب سے پہلے جو طریقہ بتایا تھا follow کر لیں ٹھیک ہے ان کی website visit کرنی ہے تو اپنے اس کے لیے آپ دیکھ لیں website بھی ٹھیک ہے jobs پہ جائیے jobs پہ جا کے آپ یہاں سے create job alert کر لیجئے ٹھیک ہے jobs پہ جائیں گے جو انہوں نے لنگ ڈین پہ jobs post کی ہوئی وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھنی شروع ہو جائیں گے آپ اس کو browse بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی اور آپ کے مطلب کی job آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے وہ بھی browse کر لیجئے job alert create کر لیں اور جو آخری بات بتائی تھی وہ یہ کہ یہاں پہ employees show رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ یا اس company کا آپ کے connection میں ہے تو وہ الگ سے یہاں دکھے گا ٹھیک ہے one person from your company works here ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھتا بھی ہے کہ آپ کے mutual connections میں ہے 238 employees پہ آپ جائیں تو وہ سارے کے سارے employees آپ کو یہاں پہ دکھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور وہی طریقہ ہے filters پہ جائیے filters میں جا کے آپ نے اس کو scroll down کرنا ہے title میں لکھئے for example CEO or founder or what recruiter ٹھیک ہے جو جو لوگوں کو آپ نے ڈھوننا ہے وہ لکھئے یہاں تو یہ filter ہو کے آپ کے پاس 15 لوگ آگئے CEO at mother tongue اس کے ساتھ connect کیجئے ٹھیک ہے recruiter جو جو نظر آ رہا ہے یہ بھی CEO ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ connections build کر لیجئے لیکن طریقہ وہی ہے آپ نے customized message لکھنا ہے چلیں یہ یہاں تک یہ ساری بات ہو گئی ختم اب ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا تو واپس ذرا stream yard پہ جائیں اور مجھے یہ بتائیے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آواز آ رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہم move on کریں اچھا ایک طریقہ یہ ہے سرچ میں جائیے جوگل پہ جاتے ہیں پہلے ایک اور strategy ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہم نے جو پہلا کام کیا وہ ہم نے کہاں سے کیا یہ job section سے جا کے اب ہم یہاں پہ search میں لکھتے ہیں آپ جس type کی jobs ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اس کے different different keywords کو search کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جیسے میں اگر اپنی example دوں تو میں کیا کرتی ہوں میں ایڈ tech companies کے لیے publishing companies کے لیے کام کرتی ہوں کس طرح کا کام کرتی ہوں میں maths related content لکھتی ہوں ٹھیک ہے یا میں curriculum development کرتی ہوں maths کے لیے ٹھیک ہے تو میں اب یہ different different keywords for example میں یوں کرتی ہوں میں education لکھتی ہوں یا ایڈ tech لکھ لکھتی ہوں simply کچھ بھی نہیں لکھا simple ایڈ tech لکھ لیا ایک keyword اب میں یہ کہتی ہوں کہ کہ وہ والی ساری companies جس میں یہ ایڈ tech کا word آ رہا ہے وہ مجھے show کر دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس وہ ساری companies آ گئیں جن میں ایڈ tech کا word آ رہا ہے ٹھیک کتنی آ گئیں 578 اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں صرف United States کے اندر جو ایڈ tech کی companies ہیں میں نے صرف وہ دیکھنی ہے باقی سب کو نکال دو 83 ہو گئیں ٹھیک ہے اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے اچھی companies search کرنی ہے جو مجھے اچھا پی کریں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ میرا ایک long term relation چلے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی companies search کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یہ والا بھی آپ search select کر سکتے ہو but above 200 is good لیکن چلیں اس کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں یعنی یہ بڑی companies جن کے اتنے اتنے employees ہیں میں نے وہ والی search کر لی میں نے ایک سے پچاس والی کو چھوڑ دیا small companies کو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے ٹائٹل میں ایڈ ٹیک کا ورڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ company آ گئی میں نے اس company کو open کر لیا اور دیکھا دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس کے 643 employees ہیں ٹھیک ہے اور دو لوگ already میرے connection میں ہیں ٹھیک آپ نے کیا کرنا ہے اس کی jobs دیکھ لیں ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسی job post ہوئی ہوئی ہو جو آپ کے مطلب کی ہو اگر نہیں تو پھر آپ یہاں پہ job alerts set کر لیں ٹھیک ہے اور وہی طریقہ 643 employees پہ جائیں اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ connect کریں اب یہ purely وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی niche سے related ہوں گے اور ان کے ساتھ connect کرنے کا آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور صرف connect نہیں کرنا جب connection accept ہو جائے آپ کا وہ connection build ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے چن چن کے بہت quality کے لوگوں کے ساتھ connect کیا ہوئے آپ ان لوگوں کو for example میں ذرا کول کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جو ایک بندہ میرے connection میں آ رہا تھا کہ آپ نے connection build ہونے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ first میں show اگلیں وائس پریزیڈنٹ and CEO quality connections ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں اسی کم اوپن کر لیتی ہوں یہاں سے جائیے اس کی زرا پروفائل کو اس سے دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی ایکٹیوٹی شوہ رہی ہے see all activity میں جائیے see all activity پہ جانے کے بعد پوسٹ پہ کلک کریں تو آپ کو اس بندے کی ساری کی ساری پوسٹ دکھنا شروع ہو جائے یہ اتنا ایکٹیو بندہ نہیں ہے اس کی آخری پوسٹ نائن مانس اگو ہے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کے ساتھ انگیج بھی کریں ٹھیک ہے تو لیکسے یہ اتنی پرانی پوسٹ نہیں ہوتی یہ کوئی ریسنٹ ہی ہوتی تو پھر میں نے کیا کرنا تھا کہ میں اس پوسٹ کو پڑھتی اور اس کا سارا سمجھ کہ یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں جا کے ایک ویلیویبل کمنٹ پوسٹ کر دیتی اپنا کوئی خیال کہ جو اس نے یہ بات کی ہے وہ صحیح ہے وہ کس طرح کی ہے اس نے کیا ویلیو ایڈ کی میری لائف میں پلس اگر مجھے لگتا کہ ہاں اس نے یہ سارے پوائنٹس لکھے ہیں اور یہ کوئی ایک بات مسنگ ہے یہ بھی ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو اس پوری کہانی کے بارے میں وہ آپ یہاں پہ دو تین لائنوں میں ایک نائس سا ویلیویبل سا کمنٹ آپ پوسٹ کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو اس بندے کو نظر آئے گا پلاس یہاں پہ جتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوگا ان کو بھی نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے کہ اس پوسٹ کے اوپر کسی اور نے بھی کمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ ایک طرح سے ویزبل ہو جاتے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ انگیجمنٹ شو کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا جی طریقہ کنیکشن بیلڈ کرنے کے بعد آپ نے اگلی بات کیا کرنی ہے یہ چیز بھی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے جوبز اچیو کرنے میں ٹھیک ہے اچھا ایڈ ٹک کے بعد اب فور اگزامپل میں کہ میں اگر میٹس کا کام کرتی ہوں میں سمپل میٹس لکھ دیتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میٹس سے ریلیٹی یہ آلریڈی فلٹر سیٹ ہوئے ہوئے میرے ٹھیک ہے اس کیونکہ اسی پیج میں نے کر دیا اب وہ سب کمپنیز میرے پاس آگئیں جن میں میٹس کا ورڈ یوز ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور میں نے وہی کام کیا فور اگزامپل میں یہاں سے کسی بھی ایک اسی پہ چلے جاتے ہیں میٹس میزیم ٹھیک ہے اس پیج پہ گئی میں نے ان کو فولو کر لیا اورڑی میں نے فولو کیا ہوئے ٹھیک ہے تھری تھاؤزن سکس تیڈی سیون ایمپلوئیز ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے لینا ان سکس ایدر سیون لوگ آلریڈی میرے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو میں اب یہ جب آپ کو نظر آ رہے نا میوشل کنیکشنز میں اگزیکلی یہی کام کرتی ہوں کہ میں اس کسی بھی کمپنی کے جو اچھے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کنیکشن ریکویسسن کر دیتی ہوں اور جب آپ کا پروفائل فلی آپٹیمائز ہوگا اس پہ اچھا ایکسپیڈینس شو ہو رہا ہوگا پلس اپنے ایک نائس سا میسج لکھا ہوگا کسٹمائز تو موسٹ آف تی ٹائمز لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سٹراتیجی کرنی ہے اسی طرح سے جوبز دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور اچھا لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو کولڈ ای میلنگ کا نام سنے آیا نا کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز جوبز پوسٹ نہیں کر رہی ہوتی لیکن سٹل لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ان کو ای میلز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس لیے صرف پوچھنے کے لیے کہ یہ سرویسز میں پروائیڈ کر رہا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی مطلب آئیو لکن فور دیس سرویسز تو وہ کولڈ ای میلنگ والا کام آپ لینکڈین پہ بھی کر سکنے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیجئے ٹھیک ہے اور پھر ان کے ساتھ جب ایک انگیجمنٹ آپ کریں گے کمنٹ سیکشن میں لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے آپ کو نام سے پہچاننا شروع ہو جائیں گے پھر آپ ڈائریکٹلی ان کو ان بوکس کر سکتے ہو اور ان سے پوچھ سکتے ہو کہ ہاں یہ آپ کی کمپنی میں اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ہے یا نہیں اور اگر ہے اور آلریڈی آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے تو آپ ان سے ریفرل بھی بانگ سکتے ہو اور لوگ آپ کو ریفر بھی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی آپ کو جان چکے ہوتے ہیں کہ آپ ویلیویبل کمنٹس کرتے ہو تو یہ سارا ایک step-by-step procedure ہے لینکڈین کا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ ڈیفرنٹ کی ورڈز لکھ کے یہاں پہ کمپنیز کو سرچ کر لو اور پھر ان کی جوبز پہ اپلائے کرو تیسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ سمپلی گوگل اوپن کریں ٹھیک ہے اور گوگل میں آپ کیا کریں ٹاپ ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اس طرح کی کچھ بھی کیوری آپ لکھیں تاکہ ہمیں for example اگر میں نے usa لکھا تو مجھے یہاں سے گوگل سے میں بھی کچھ ڈیفرنٹ انفرمیشن مل جائے جو مجھے لینکڈین پہ نہیں سمجھ میں آ رہی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں سرچنگ کے اب یہ ٹاپ پہ تو سارے ایڈز چھو ہو رہے ہیں یہاں پہ آ جائیں آپ ٹھیک ہے یہ مجھے ایک آرٹیکل نظر آیا اس کو میں اوپن کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس آرٹیکل میں کیا بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کافی ساری اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلوجن آف ریموٹ یہ آپ ڈیفرنٹ آرٹیکلز اوپن کر لیں تو آپ کے پاس بہت سی انفرمیشن آ جائے گی کہ USA میں کون سی ٹاپ کی ایڈ ٹیک کمپنیز ہیں اسی طرح سے میں ایک اور سکیوری ڈال سکتی ہوں ٹاپ پبلشنگ کمپنیز ٹھیک ہے یہ ٹاپ کالجز ہائرنگ ریموٹ ورکرز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ میں سرچ کیوریز اپلائے کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگئی جی کیا آیا تھا میں نے ایڈ ٹیک کمپنیز یہ دیکھیں ایڈ ٹیک ان سب کے ساتھ ایڈ ٹیک آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی ساری تو میں کیا کروں گی کہ اب مجھے ابھی جب ہم نے وہ ساری سرچ لائی لنکڈین پہ تو ہمیں اس میں سے بہت سی کمپنیز نظر نہیں ایمپلیفائی ہمیں نظر آئی تھی ٹیک ہے لیکن باقی بہت سی کمپنیز ہمیں نظر نہیں آئی تھی تو میں کیا کروں گی کہ فور ایکزامپل یہ ٹیچے بل میں نے اس کا نام یہاں سے کرنا ہے کپی میں واپس جاؤں گی لنکڈین پہ لنکڈین پہ میں یہاں پہ لکھوں گی ٹیچے بل اور اس کو سرچ کر لوں گی اچھا یہ کیونکہ ہم نے ایک منٹ یہ فلٹرز لگائے ہوئے تھے نا ہوم پیج بے جاتے ہیں واپس اچھا تیچے بل کیا ٹیک ہے اور یہاں سے کمپنیز کو سیلیکٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس ٹاپ پہ آگئی تیچے بل اس کے ففٹین پوائنٹ سکس فولوئرز ہیں it means کہ جھرے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کا پیج تیچے بل کا اور جی اس کے ففٹین تھازن سمتنگ فولوئرز ہیں ٹو سیونٹی ٹو ایمپلوئیز ٹیک ہے اب آپ نے اس کمپنی کو فولو کر سکتے ہیں اس کی جاوبز دیکھیں انہوں نے اگر کچھ ادھر ایڈورٹائز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جونئر کوپی رائٹر کورس ڈیزائن کنسلٹیشن تھی کہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر کوئی ریموٹ ان کی اپرچونٹی ہے جہاں آپ اپلائے کر سکتے ہو اگر نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں دوسرا کیا کام کر سکتے ہیں ان کی ایمپلوئیز کے ساتھ آپ کنیکشن بیلڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ سی ٹی او فاؤنڈ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کنیکشن بیلڈ کریں اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں ان کی پوست پہ جا کے ایک دم سے ان بوکس نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی پوست پہ جا کے انگیج کرنا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ کا نام ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ان کی نظروں سے گزر جائے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سکل فل بندہ ہے اور یہ جب بھی کمنٹ کرتا ہے یہ ایک ویلیو ایبل کمنٹ کرتا ہے پھر جب آپ ان بوکس کی طرف جاؤ گے تو اٹومیٹکلی وہ اچھے سے رسپونڈ کریں گے ٹیک ہے آپ ان سے ریکمینڈیشن لے سکتے ہو آپ ان سے ریفرل لے سکتے ہو جب آلڑی وہ آپ کو جان چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ریفر بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سارا طریقہ اور جو کولڈ ایمیلنگ والی بات بتائی نا یا کولڈ ان بوکسنگ والی ٹیک ہے کہ آپ پوچھے ان سے سمٹائمز میں آپ کو ابھی دو تین ویکس پہلے کی بات ہے کہ میں اسی طرح سے ان بوکس کیا کسی کو صرف پوچھنے کے لیے انگڈ پرسن سیڈ کہ میں ابھی یہ جو ایڈوٹائز ہی کرنے والا تھا اور اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی پوچھ لیا ٹیک ہے اور اس نے ایڈوٹائز ہی نہیں کی اور وہ شورٹ ٹرم ٹاسک تھا بٹ وہ مجھے اس طرح سے مل گیا ٹیک ہے تو یہ کام مطلب بلکل ہی ہے نا سوچا کریں کہ ہم کسی کو ان بوکس ہی نہیں کریں گے پوچھنا ہی نہیں ہے ٹیک ہے تو پوچھنا ہے لیکن پوچھنے کا ایک طریقہ ہے پہلے اپنی ویزیبیلٹی شو کریں ٹیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ ان بوکس میں بھی جا سکتے ہیں ٹیک ہے آپ مجھے بتائیے اگر کسی کا کوئی کوشن ہے ریگارڈنگ لینگڈین آج کے لیکچر کے بارے میں یا جو اس سے پرانے دو لیکچر گزر چکے ہیں آپ میں کچھ بھی پوچھنا ہو اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹیل وی نیڈ ٹو ڈسکس ٹھنگز تو میں ایک اور سیشن رکھ لوں گی جس میں ہم میں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ کے پروفائلز کو لینگڈین پروفائلز کو ہم ریویو کر لیں اور آپ کے کوشنز کا میں آنسر کر دوں تو ہم ایک اور سیشن رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوککلی یہ دو تیم پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن میں یہاں پہ ریویو کر لیتی ہوں ایک تو پوائنٹ میں نے یہ لکھا تھا یہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پھرانے ایک دو لیکچرز کی تھوڑا سا خوک ریویو بھی ہے فوکس ہاں یہ والی بات کہ جب آپ اپنا لینگڈین کا پروفائل بناتے ہو اور جو آپ ٹائٹل لکھتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اس ٹائٹل کے اندر کیا ہونا چاہیے کی ورڈز ہونے چاہیے وہ کی ورڈز ہونے چاہیے جو آپ کا ریکروٹر جو کمپنیز جن ورڈز کو لے کے آپ کی طرح کے لوگوں کو سرچ کر رہے وہ کیا ورڈ ہوگا وہ ایکشلی جوب ٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ ایٹی ایکسپرٹ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ایٹی ایکسپرٹ نہیں لکھنا آپ اپ اس ایٹی ایکسپرٹ میں اپنی نیش کو نیرو ڈاؤن کرو آپ کیا ہو آپ کیا ایسیو کرتے ہو آپ کیا ورڈپریس ڈیبلپر ہو مطلب آپ کیا کام کرتے ہو اس کو نیرو ڈاؤن کر کے لکھو یعنی کہ آپ کے ٹائٹل میں جو لینگڈین کا ٹائٹل اس میں جوب ٹائٹل ہونا چاہیے جوب ٹائٹل کون سا ہوگا جوب ٹائٹل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس جوب ٹائٹل پہ ابھی بیٹھے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ فوکس آن ویر یو وانٹ ٹو گو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ابھی بیٹھے ہو آپ نے اس کو فوکس نہیں کرنا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے آپ نے فوکس کرنا ہے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو کس طرح کی جوب ڈھونڈ رہے ہو ٹھیک ہے میں اگر math educational writer کی جوب ڈھونڈ رہی ہوں تو میرا profile ٹائٹل میں math educational writer ہونا چاہیے یا math curriculum developing بننا چاہ رہی ہوں تو میں math curriculum develiver لکھنا چاہوں گی ٹھیک ہے یا میں wordpress developer कی job دیکھ رہی ہوں میں ابھی کام نہیں کر رہی ہوں بٹ میں دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو میرے địممکہ مطلب contin میں wordpress developer ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ مجھے ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ورڈپریس ڈیویلپر کا کی ورڈ لکھ کے مجھ جیسے لوگوں کو مون رہے ٹھیک ہے تو جوب ٹائٹل جو آپ حاصل کرنا چاہے وہ آپ کے لینکڈین کے ٹائٹل میں ہونا چاہیے پلس وہ سارے کی ورڈز ہونے چاہیے جو آپ کے جوب ٹائٹل سے کسی نہ کسی طرح سے اسوسی ایٹڈ ہے ٹھیک ہے کس طرح سے اسوسی ایٹڈ ہے کہ اگر کوئی ورڈپریس کا کام کر رہا ہے اور وہ فور اگزامپل ایسیو بھی اچھی کر لیتا ہے تو کچھ ایسیو کا ورڈ ہونا چاہیے یا کوئی اور لینگویجز اس کو اچھی آتی ہیں تو وہ والی لینگویجز کا ایزا کی ورڈ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے کی ورڈ سے جس طرح وہ سرچ کرتا ہے جیسے میرے اگر آپ ٹائٹل دیکھیں تو میں نے اس میں مات کیا لکھا ہوئے لیٹ می جس چیک اپنے کو ہی انالائز کر لیتا ہے اب یہ دیکھیں مات ایڈکیشنل رائٹر میم کی ورڈ تو یہ ہے کون سے گریڈز کے لیے گریڈز کے ٹو 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 میں نے مات ایٹم رائٹر بھی ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے ایڈ ٹیک اینڈ پبلشنگ کمپنیز کے ورڈز بھی ایڈ کیا ہوا ہے میں نے مات کرکلوم کا بھی ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اینڈ کونٹنٹ فور گریڈز کے ٹو ٹو یعنی کہ صرف ایک جوب ٹائٹل نہیں ایڈ کرنا اس سے اسوسی ایٹڈ اس جوب ٹائٹل سے اسوسی ایٹڈ جو جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید وہ مات ایٹم رائٹر سرچ کر لے تو وہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایڈ ٹیک یا پبلشنگ کے ورڈز کسی طریقے سے وہ یوز کر لے وہ کریکلم کا ورڈ یوز کر لے تو یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے this is the most important thing اور جیسا کہ ہم نے first lecture میں ڈسکس کیا تھا کہ پھر لیٹر آپ کے about section میں بھی وہ کی ورڈز یوز ہونے چاہیے اور about section میں آپ نے اس طرح سے bullet points یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے اور انہی کی ورڈز کو آپ نے sensibly آپ نے use کرنا ہے stuffing نہیں کرنی لیکن ایک طریقے سے use کرنا ہے تاکہ جب وہ کی ورڈ کی repetition ہوگی تو ایک طرح سے آپ اپنی SEO کر رہے ہو نا profile optimization کیا ہے جیسے آپ اپنی website کی SEO کرتے ہو ٹھیک ہے تاکہ organically آپ search results میں آؤ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہاں دوسرا point یہ ہے کہ اپنی profile کو active بھی رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ساری profile optimization کر دی اور بس کر کر آکے چھوڑ دیا active کیسے رکھنا ہے آپ نے زیادہ نہیں تو کم از کم week میں دو دفعہ آپ نے valuable content بنا کے اپنی niche سے related جس طرح کے لوگوں کو add کریں اس طرح کا content آپ share کریں اپنے connections کے ساتھ ٹھیک ہے دوسروں کی posts پہ جا کے engage کریں کمنٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی profile کو active رکھنے کا زندہ رکھنے کا ٹھیک ہے تیسری چیز get visual یعنی کہ آپ نے اپنی profile کے اوپر videos plus جو images ہیں جیسے ہم نے آخری lecture میں discuss کیا تھا کہ ان چیزوں پہ engagement زیادہ ہوتی ہے آپ images share کریں اور videos share کریں اگر آپ خود کچھ videos بناتے ہو youtube پہ آتے ہو یا ویسے کسی اور platform پہ آپ videos بناتے ہو تو وہ video اگر آپ کی niche سے related ہے تو آپ linkedin پہ بھی share کریں ٹھیک ہے اسے engagement بڑھتی ہے اور ایک اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے وہ linkedin پہ job apply کر رہے ہو یا کسی freelancing platform پہ اگر آپ اپنی quick دو منٹ کی یا ایک منٹ کی دو منٹ کی بھی نہیں ایک منٹ کی ویڈیو شوٹ کر لو جیسے ہم کور لیٹر لکھتے ہیں ایک ویڈیو شوٹ کر لو 60 seconds کی around 60 to 90 seconds کی جس میں آپ اس کی یعنی کہ بول کے بات کر کے ویڈیو پہ کیمرے پہ آ کے وہ سارا ویڈیو کور لیٹر آپ سمجھ لو یا ویڈیو ریزیو میں سمجھ لو وہ اگر آپ اٹیچ کر دو گے تو اس کی زبردست قسم کے ریزلٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کر سکتے ہیں تو it's a plus point ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہاں ایک اور یہ چیز کہ make yourself make yourself accessible آپ کی profile سے نظر آنا چاہیے کہ آپ easily کتنا accessible ہو کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ LinkedIn پہ ہر بندے کو میسج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان میلز کی بھی ایک limit ہوتی ہے ہر بندے کو میسج نہیں کر سکتے تو اگر اسی طرح سے ہر بندہ آپ کو بھی پھر میسج نہیں کر پائے گا ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں ذرا share کروں اچھا share ہے screen share ہے نہیں اوکے screen share ہے ٹھیک ہے کہاں گیا آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے خود کو کیسے accessible بنائیں گے آپ ایک تو یہاں پر یہ contact info جب آپ نے اپنا account بنایا تھا profile بنایا تھا تو یہاں پہ آپ کی ساری contact info آگئی کہ یہ آپ کا email ہے یہ آپ کا skype ہے جتنی چیزیں یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں لیکن sometimes لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے یہاں پہ click کرنا ہے تو یہاں سے contact info نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو مزید یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ آسانی دینے کے لیے آپ نے یہاں about section میں بھی اپنا email اگر اپنا phone number دے سکتے ہیں تو زبردست ہے اپنے جو آپ کے social media کے profiles ہیں وہ calendly کا آپ کے ساتھ اگر کسی نے meeting book کرنی ہے تو meeting book کرنے کے لیے آپ کا calendly کا link جو جو چیزیں آپ یہاں زیادہ سے زیادہ provide کرو گے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی ٹھیک ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ کتنا easily accessible ہے اگر ہم اس کے LinkedIn پہ message نہیں کر سکتے تو ہاں ہم اسے email تو کر سکتے ہیں یا ہم اس کے ساتھ ایک meeting book کر سکتے ہیں یا اس کو upwork پہ جا کے directly message کر سکتے ہیں یا پھر اس کا facebook call کے اس کو وہاں پہ messenger پہ message کر سکتے ہیں تو یہ different options ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور مزے کی بات ہی میں mention کی تھی وہ یہ کہ آپ کے title میں میں نے بہت سے کبھی بھی آپ نے use نہیں کر کہ you are looking for this or that اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے you don't have to show that you are desperate for something you are desperate for a job you are desperate for money ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک weak point بن جاتا ہے جب آپ looking for کرتے ہو na آپ نے کسی کو یہ نہیں show کرنا کہ آپ کا کوئی weak point ہے بلکہ آپ نے اس طرح کے words یوز کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا job title ہو چاہیے آپ کس طرح کی value add رہے 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 companies کے لیے for money دوسری ریزن یہ کہ کوئی بھی ریکروٹر یا کوئی بھی talent acquisition manager یا CEO جو بھی ہوتے ہیں وہ ان keywords کو سرچ کر کے نہیں آرہے نا آپ تو اصل میں تو اپنے title میں keywords add رہے ہو والے keywords جن کو ڈھون کے کوئی بھی client آپ کی profile تک آئے تو پھر خام خواہ آپ وہ characters ضائع کر رہے ہو جو آپ کو ایک limited character limit ملی ہو یا آپ looking for king لکھ رہے ہو تو دونوں طرح طرح تک سگر لاتے تو یہ کچھ end summary تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اب مجھے بتائیے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہمیں خیر i hope کہ میں نے کافی حد تک knowledge deliver کر دیا اور بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کو نہیں پتا تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہوں گی i hope کہ جس کو آنسر کرنا چاہیے صرف لنگڈن کے question لوں گی ٹھیک ہے حافظ عمر مقصود آرائی پوچھ رہے ہیں میری profile now سے 12 appearing searches میں آتی ہے کیا ٹھیک ہے اس کو improve کرنا چاہیے it should be like 30 40 تک تو ہو نا ہی چاہیے اس سے اوپر جانا چاہیے اب اگر آپ کی 9 سے 12 کی searches میں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا straight away یہ مطلب ہے کہ آپ کی profile جو ہے وہ ٹھیک سے optimize نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ پہ پہ جو 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 جن کی ورڈ سے آپ کو سرچ ہو چاہیے کہ آپ انہیں کی ورڈ سے سرچ ہو رہے ہیں اگر وہ کی ورڈ بڑھے رہے you have to work on the profile optimization ٹھیک ہے اچھا جی یہ کسی کا کمنٹ ہے کہ شکایت ہے مام آپ inbox میں reply کیوں نہیں کرتی ہو مجھے کوئی issue آ رہا ہے please inboxes اتنے زیادہ ہوتے ہیں believe me کہ میں ایک ایک بندے کو reply نہیں کر سکتی پتہ کیا easy way یہ ہے کہ آپ میرا group join کریں facebook پہ اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ پوست کر دیں اگر تو میں اویلیبل ہوں گی تو میں sure میں ضرور reply کرتی ہوں اور اگر میں نہیں چیز پڑھ کے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ please گروپ میں ضرور post کیجئے ٹھیک ہے اچھا میں ہوش کہہ رہی ہیں very informative video چلیں جی اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو کچھ informative لگی ہے یہ چیز لیکن اس knowledge کو آپ نے apply بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے میں wait کروں گی کہ کب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ انہوں نے یہ strategies use کرتے ہوئے لنکڈ کو رہی ٹھیک ہے ہی ہی نہیں کچھ ہی ڈیٹ ٹھیک ہی نوستوڈن جس لگو جس جس ہی آہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا اگر جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے تو مجھے پلیز بتا دیں کہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے میں ہم لینگڈین میں کیسے فائیور گگ شیئر کریں گے جہاں ایو ایس سے پیپل ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی آپ پلیز زبارہ سے بتائیں کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہینا کہہ رہی ہے میم میں وی اے کا کورس کرا دیں پلیز میم آپ کا way of teaching tour ہے بہت آسان لگتا ہے سب جیسے آپ پڑھاتی ہیں ریکویسٹ ہے کہ وی اے کورس پلیز میم کو سب کچھ توڑی نہ آتا ہے میم کو جو کچھ آتا ہے میم وہی سکھائیں گی نا اب وی اے کون سا وی اے آپ کہہ رہے آپ ایمازون وی اے کہہ رہے ہیں یا شوپی فائی وی اے کہہ رہے ہیں یا آپ سمپل وی اے کہہ رہے ہیں ایڈمن کے کاموں کے لیے مجھے نہیں سمجھائی یہ بتائیں ویسے ہم انشاءاللہ ایک دو دن تک کوشش ہی ہے بائی اینڈ آف دس ویک ہم شوپی فائی پرائیویٹ لیبل کا کورس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ لوکل مارکٹ میں کیسے اپنا برینڈ بیلڈ کر کے سیلنگ کر سکتے ہیں تو جو لوگ سیکھنے کے قاہش منہیں وہ ضرور جوئن کیجئے گا ہمیں ٹھیک ہے مونیب علیشہ پوچھ رہے ہیں مام ہم اس پر ایمازون کے کلائنٹ گراب کر سکتے ہیں جی کیوں نہیں کر سکتے آپ ہر طرح کے کلائنٹ گراب کر سکتے ہیں یہی تو مزہ ہے اس پلیٹ فرم کا ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات دیکھیں اس میں نہ آپ کا کوئی پیسے لگ رہے ہیں نہ آپ کو کنیکٹس پر چیز کرنے پڑ رہے ہیں آپ دن کی بیس جوپس اپلائے کریں آپ پچاس کریں آپ کو کوئی نہیں روک رہا ٹھیک ہے اور ہر طرح کی میں نے آپ کو کہا آپ کی ورڈ یوز کریں ٹھیک ہے کی ورڈ یوز کریں اور دیکھیں کہ آپ کو ہر طرح کی جوپس مل جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی میں وش کہہ رہی ہے پانی پی لیجیے آپ میں نے چاہے پی لی تھی سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے اور پڑھاتے ہوئے میں جتنا مرضی بولوں مجھے درمیان میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے بلکل خیال ہی نہیں رہتا میں بلکل آؤٹ آف ٹچ ہو جاتی ہوں باقی دنیا سے جب میں پڑھار ہی ہوتی ہوں نہ میرا فل فوکس ہوتا ہے نہ مجھے پیاس لگتی ہے نہ مجھے بھوک لگتی ہے آپ مجھے یہاں تین چار گھنٹے بٹھا کے دیکھ لیں آپ سیکھنے والے بنیں ٹھیک ہے آہ منا ہیل کاشف کہہ رہی ہے ڈینکیو سو مچ ڈینکیو سو مچ ڈینکیو ویلکم اچھا جی یہ مزے کا کوششن ہے مہوش پوچھ رہی ہیں ایسے میں منی کی کیا سیکیورٹی کے کلائنٹ پے کرے گا یا نہیں دیکھیں جب آپ اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چھوٹے موٹے جو بالکل انڈیپیننٹ کلائنٹس ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آرہا تو پھر اس طرح کی جوبز پر اپلائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کوئی کمپنی ہے جس کے اتنے فالوز ہیں ہزاروں میں اور اس کے لائک تین تین چار چار ہزار امپلوئیز آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک لیجٹی میٹ کمپنی ہے آپ کو ان کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو ان کی پریزنس نظر آ رہی ہے ویب سائٹ کی صورت میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی صورت میں لنکڈین کے اوپر ہر جگہ پہ ٹھیک ہے اور وہ بڑی کمپنی ہے جس کے کیونکہ ہم نے ابھی کیا سرچ کیا ہم نے اسی طرح سرچ کیا نا کہ ہم بگ کمپنیز کو ہم نے سرچ کیا جن کے کم از کم دو سو سے اوپر کے کلائنٹس ہیں تو جو کمپنی دو سو سے اوپر کے کلائنٹس کو مینج کر رہی ہے اس میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہاں خود بخود کوئی بھی کلائنٹ آپ کے ان وکس میں آ رہا ہے پھر آپ آپ نے پوری ریسرچ کرنی ہے کہ یہ کس کنٹری سے ہے یہ کس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ فیل ہوتا ہے رہا لائک آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس کے پیچھے کوئی کمپنی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے یا کوئی اور مسئلہ نظر آ رہا ہے تو پھر سیکیور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کلائنٹس سے یہ کہیں کہ آپ کچھ اپ فرنٹ پیمنٹ کے ساتھ ہی لے کے ہی اس کے ساتھ کام کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ زیرہ ہنڈر پرسنٹ تو کوئی کلائنٹ اپ فرنٹ نہیں دے گا اپ فرنٹ کا مطلب یہ کہ ایڈوانس پیمنٹ آپ نے لے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو فٹی فٹی پرسنٹ اپ فرنٹ یا ایڈوانس پیمنٹ پر اگری کر لیتے ہیں تو یہ ایک سیکیور طریقہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن بڑی کمپنیز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی کام کر رہی ہوں سکون سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کام اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نام شونی ہو رہا آپ کا بلکل وہی سیم طریقہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طریقے سے جوب ہنٹ کرنی ہے آپ نے اسی طریقے سے کمپنیز کو ہنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جوب ہنٹنگ سے زیادہ ہم نے سب سے پہلا طریقہ دیکھا تھا جوب ہنٹنگ جوب ہنٹنگ سے زیادہ جو ہم نے باقی کے طریقے دیکھے کمپنیز کو ہنٹ کر کے اور پھر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا وہ بھی بہت سکسیسول ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اٹ اٹائنگ ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں اور جب آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرنا ایک دفعہ شروع کر دیتے ہو تو ویب ڈیولپمنٹ والے کام میں یہ ہوتا ہے پلس پوائنٹ آپ کے پاس ایج کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہمیشہ سرویسز کو اپسیل کر سکتے ہو آپ نے ایک دفعہ ایک کلائنٹ کو ہک کر لیا اس کی اپنے ویب سیٹ بنائی تو آپ اس کو اپسیل کر سکتے ہو آپ اس کے ساتھ اگر آپ فور ایجامپل آپ کے پاس ایسیو ایکسپورٹ ہے تو آپ اس کی ایسیو کر سکتے ہو تو ایسیو کے لیے تو آپ ایسی چھ مہینے سال کے لیے اس کلائنٹ کو ہک کر لیتے ہو پھر آپ اس کو ایمیل مارکٹنگ کی سرویسز پروائیڈ کرو لیکن وہ جب ہی ہوگا جب آپ کو اپہ کلائنٹ سرویسز پروائیڈ کریں تو کوشش کریں کہ آپ نے جو بھی کلائنٹ ہک کرنا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہوتی ہے کلائنٹ ایک ویزیشن اور دوسری چیز ہوتی ہے کلائنٹ ریٹینشن آپ بات کریں کلائنٹ ریٹینشن کی ٹھیک ہے نا کلائنٹ ایک ویزیشن آسان ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نیا کلائنٹ پکڑنا آسان ہے لیکن اس client retention کا مطلب ہے کہ آپ اس client کو کتنی دیر تک return کر سکتے ہیں وہ کتنی دیر تک آپ کے ساتھ چلے گا تو وہ تب ہی چلے گا جب آپ اس کو quality work provide کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے چھے دن کا وعدہ کیا کہ یہ کام چھے دن میں ہوگا پانچ دن میں quality work deliver کرو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے لوگوں میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب client کو grab کر رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اتنی high expectation set کر دیتے ہیں اس کو اتنی امیدیں دلا دیتے ہیں کہ وہ fourie آپ کو job دے دے گا اور بعد میں آپ وہ چیزیں deliver نہیں کر سکتے جب بھی کسی client سے کام لینا ہو ایک تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ نے deadline وہ set کروانی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام پانچ دنوں کا آپ چھے دن لیں اس کے ساتھ اس سے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس کو کم سے کم امیدیں دلایں آپ کو پتا ہے کہ آپ کس level کا کام ڈیلیور کر سکتے اس سے بھی ایک پوائنٹ ذرا تھوڑا نیچے آ جائیں امیدیں کام ڈیلیور کرتے ہوئے چھے دن کا وعدہ کیا پانچ دن میں ڈیلیور کریں جو امیدیں ڈیلیور کریں اس سے ایک لیول اوپر کا ڈیلیور کریں پھر دیکھیں client return ہوتا ہے کہ نہیں یہ دو یہ دو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں ٹھیک ہے تو پھر automatically آپ کی clients ڈیلیور کریں ہوتے ہیں ہاں میں وش کہہ رہی ہے کہ جیسے upwork میں مائل سٹون ہوتا ہے بلکل جی ایسے ہی جیسے upwork میں مائل سٹون ہوتا ہے نا آپ اسی طرح سے مائل سٹون سیٹ کر سکتے ہیں یہ نام نہیں آرہا پوچھ رہے ہیں جی what paid platforms do you prefer for grabbing clients دیکھیں اگر آپ freelancing platforms کی بات کر رہے ہیں تو ساری اچھ ہیں upwork پہ میں خود کام کر رہی ہوں upwork is just too good اچھے clients آپ کو مل جاتے ہیں وہاں سے اچھا pay کرنے والی clients مل جاتے ہیں group اچھے مل جاتے ہیں freelancer پہ تھوڑا struggle کرنا پڑتا ہے fiver پہ بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ upwork guru اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو linkedin بتا دیا نا یہ upwork سے بھی آگے کی چیز ہے ٹھیک ہے میرا upwork کا profile آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے تقریبا تقریبا پچھلے round ایک سال سے upwork پہ زیادہ کام نہیں کیا اور میرے زیادہ clients ہیں وہ linkedin پہ ہی ہیں اور linkedin پہ بہت ہی زبردست آپ کو long term اور اچھا pay کرنے والی clients ملتے ہیں ٹھیک ہے تو linkedin کو focus کریں باقی چیزوں کو بھی focus کریں یہ چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں ایک چیز پہ rely مت کیا کریں ٹھیک ہے linkedin بھی upwork بھی freelancer پہ بھی account بنائیں گروپ پہ بھی بنائیں سب چیزوں پہ at a time آپ کریں focus کریں سب پہ دیکھیں آپ کی کہاں لگ چلتی ہے ٹھیک ہے unless ст ڈن ڈ ڈ ڈ ڈ یوز کریں جیسے میں نے آپ کو سکھایا میں نے میرا تو کوئی پریمیم اکاؤنٹ نہیں ہے میں نے آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے ہر چیز بتائی آپ اگزیٹلی یہی سٹرائٹیجیز یوز کریں میوش کہہ رہی ہیں جی بہت بہت ایکسیلنٹ کلاس ماشاءاللہ جزا کلہ جزا کلہ میوش دعاوں میں یاد اکھا کریں آپ سب لوگ اچھا جی دی جی گیٹوے is saying کہ میں ہم گروپ میں بھی پوسٹ کیا تھا اور یہ ان کا ایک لمبا سا کمنٹ ہے مجھے شاپ ای فائی سٹرائی ڈیویلیمنٹ یہ شاپ ای فائی کا سوال نہیں میں نے لینا تھا چلیں اب آگیا سامنے شاپ ای فائی سٹرائی ڈیویلیمنٹ آتی ہے جیسے آپ نے سکھایا بات کوڈنگ نہیں آتی تو کوڈنگ نہیں آتی پر اب فائیور پر سب کلائنٹس کوڈنگ والے مل رہے ہیں کوڈنگ نہیں آتی کوڈنگ والے کلائنٹس نہ لیں آپ سمپل تیم کسٹمائزیشن والے کلائنٹس لیں ٹھیک ہے اور اگر کوڈنگ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر لیکوڈ پروگرامنگ یا اس کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور دیکھیں کہ کوئی ایزی سا ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں تو اس کو سیکھیں اگر آپ نہیں سیکھنا چاہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو کام آتا ہے جو سکل آتا ہے آپ اسی کی ٹائپ کی کلائنٹس دونے ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا ٹھیک ہے جو آتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی کمزوریاں اپنی ویکنسز کو سائیڈ پر رکھیں ان کو فوکس نہ کریں ان کو اپنے لگے تینشن پریشانی مت بنائیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی کمزوریوں پر فوکس کرتے رہیں گے مجھے یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا تو پھر تو ہمیں بہت کچھ نہیں آتا مجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا لیکن میں کیا کرتی ہوں مجھے جو دو چار چیزیں آتی ہیں میں نے انہی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں انہی کو فوکس کر رہی ہوں میں انہی کو پولش کرتی ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ ڈسٹریک نہیں ہوتے ہو نا آپ کو جو سکل آتا ہے آپ اس کو پولش کرو ٹھیک جو چیزیں نہیں آتی چھوڑ دو اس کو کوئی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے ایسے تو دنیا میں بہت چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں آتی ٹھیک ہے جی اچھا جی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ آپ یہ ایڈز یوز کر کے کلائنٹ ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور یہ بھی لوگ کرتے ہیں آپ اپنی ویب سیٹ بنایئے ٹھیک ہے اپنی ویب سیٹ سے ریلیٹڈ اپنے بزنس پیجز سوشل میڈیا پیجز سیٹ کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ایڈز چلائیے اور کلائنٹ سکراب کیجئے وہ ایک اور ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے وہ بھی کبھی اگر ٹائم ملا تو ہم وہ والی ساری چیزیں بھی ڈسکس کر لیں گے that is also a very good model آپ اس طرح سے ایڈز رن کر کے تو کلائنٹ سکراب کر سکتے ہیں اچھا جی شبیر رحمان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فائیور میں کلک اور امپریشن نہیں آ رہا ہے کیا کروں میں میں کوئی نہیں بتا مجھو تو فائیور آتا ہی نہیں میرے گروپ میں بھی جب کوئی فائیور پر پوسٹ آتی ہے تو میں اپنے گروپ میں جو فائیور کے ایکسپرٹس ہیں ان کو فوری فوری ٹیک کر دیتی ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں جو فائیور کے ایکسپرٹس ہیں وہ ان لوگوں کو جواب دے دیں کیونکہ مجھو تو فائیور واقعی نہیں آتا کیونکہ میں نے کبھی بھی فائیور پر کام نہیں کیا ٹیک ہے تو میں کسی کو غلط مشورہ بھی نہیں دیتی کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسے ہی اندازے سے کچھ آنسر کر دوں اور پھر غلط انفرمیشن چلی جائے تو اس سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں آتی ایکسپٹ کر لو یہ مجھے نہیں آتی اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ٹاگ کر دو اور وہ بہت اچھا جواب دے دیتے ہیں ہمارے گروپ میں دو تین لوگ ہیں زینب فاطمہ ہے ماشاءاللہ تو ایک دو اور لوگ بھی ہیں رائے غلام قادر ہیں اور ام سوری اگر میں بھول رہی ہوں میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے لیکن کچھ ہیں دو تین چار لوگ جو بہت اچھا فائیور پر کام کر رہے ہیں اور پھر میں ان لوگوں کو ٹاگ کر دیتی ہوں اور بہت اچھا سا گائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جی سمون اس آسکنگ میں ہم یہ لکچر نہیں دیکھ سکی ریکارڈنگ وغیرہ ملے گی نہیں جی کسی کونی ملنے لگی ریکارڈنگ بس جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا ٹھیک ہے مل جائے گی پریشان نہ ہو میری لینگڈن کی سیریز پوری پلیلسٹ پڑی ہے یوٹیوب چینل پہ اور یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ بھی جا رہی ہے اور وہ لیٹر اور در رہے گی تو آپ اگر نہیں دیکھ سکیں تو دیکھ سکیں یا دیکھ سکیں جو بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جائیے لینگڈن کی پلیلسٹ دیکھئے اور لیسن ون لیسن ٹو اور لیسن ٹری یہ والا لیسن آپ نے تب دیکھنا اگر آپ پچھلے دو دیکھ لیں گے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو تینوں لیسنز اگر نہیں دیکھیں تو پھر تینوں دیکھئے اور اگر پچھلے دو کبر ہو گئے تو یہ آپ کو یوٹیوب پہ ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ڈی جی گیٹویز آسکنگ میرے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا لینگڈن پر کتنا سکوپ ہے اور اوورال سکوپ کیا ہے بہت ہی سکوپ ہی سکوپ ہے جی ڈیجیٹل مارکٹنگ کا یہ تو دوری ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہے ہر چیز آن لائن شفٹ ہو گئی یا ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے بزنس کو کوئی کسی طریقے سے مارکٹ کر دے سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹلی تو سکوپ تو تو مچ ہے اور لینگڈن پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لینگڈن پہ کیا سین ہے لینگڈن تو گولڈ مائن ہے اگر آپ نے بہت زبردست قسم کی کلائنٹس گراب کرنے تو پھر آپ لینگڈن پہ سیچ کریں کلائنٹس کو لیکن اس سے پہلے فرسٹ سٹپ ایس تو اپٹیمائز یور پروفائل سیکنڈ سٹپ ایس تو بیلد سٹرونگ کنیکشنز لینگڈن پہ آپ کو ہر طرح کا کلائنٹ پہ لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ دھوننے والے بنیں ٹھیک ہے تینوں لیسنز میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہیں میں بار بار بتا رہی ہوں خود بھی سیکھیں تھوڑی سی فیور کیا کریں خود اگر سیکھ رہے ہیں تو اپنے سرکل میں فرینڈز ان فیملی میں شیئر کر دیا کیجئے تاکہ باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے میری جو شاپی فائی کی پلی لسٹ ہے بلیو می اگر اس کی آپ پہلی والی ویڈیو پہ چلے جائے نا واتز شاپی فائی اور اس میں کمنٹ سیکشن چیک کریں صرف جا کے باقی چھوڑ دیں صرف پہلی ویڈیو واتز شاپی فائی کے کمنٹ سیکشن میں دیکھیں ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مام جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں ہم نے پریمیم کورسز لیے ہم نے پے کر کے کورسز لیے لیکن ہمیں اس طرح کا نالج نہیں ملا اور نہ ہمیں سمجھ آئی جس طرح سے آپ نے پڑھایا ہے ہمیں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کورسز لیے اور پھر انہوں نے میرے فری کورسز یوٹیوب سے سیکھا اور وہ سینگ کہ ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے ہم نے اپنے پیسے ڈوبو دیا ٹھیک ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ خود بھی سیکھیں اور پلیس دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کیجئے یوٹیوب چینل کا نام یوٹیوب چینل کا نام سمینہ رزوان ہے آپ یوٹیوب پہ جائیے سمینہ رزوان لکھئے میرا چینل سامنے آ جائے گا اس پہ شپ ایفائی کی پوری پلیلس پڑی ہے لنکڈن کا آج لاس لکچر ہے تینوں لیسنس پڑے فیس بوک آرز پڑا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ پڑی ہے میں نے تھوڑا سوڑا سا انگلیش چکھانے کی کوشش کی تھی تینسز بغیرہ ایکٹیو پیسے اس طرح کی چیزیں تو اگر کسی نے وہ چیزیں دیکھنی ہے آپ اپنے بچے جو سیکھ رہے یا خود بھی اگر آپ امپروف کرنا چاہ رہے ہیں اپنے تینسز ایکٹیو پیسے اس طرح کی چیزیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو کافی کچھ پڑا ہے آپ دیکھ لیں اچھا جی یہ نام نہیں آ رہا میں میں آپ کو فرس ٹائم سن رہی ہوں آپ جیسے کوئی نہیں دیکھا آج تک امپریس جزا کہ اللہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اگر امپریس ہو گئے ہیں میرے جیسے کوئی نہیں دیکھا تو دعا کر دیا کریں اللہ پاکہ سانیہ پیدا کرے اور اللہ پاکہ حمد دے اور مزید نالج دے تاکہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ میرے پاس ہے میں شیئر کرتی رہوں جتنا بھی نالج ہے اس کو شیئر کرتی رہوں اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا رہے ٹھیک ہے شبیر رحمان is asking میم شوپی فائی پریمیم لیکچر کب آئے گا شوپی فائی کی تو پوری پلی لسٹ پڑی ہے سب کچھ پڑا ہے شوپی فائی کی تو پلی لسٹ میں ایتنک سو چودہ یا پندرہ ویڈیوز پڑی ہیں آپ دیکھئیے جا کے چلے جی ایتنک سو کوششنز ہو گئے ہمارے ختم بہت ہی لمبا لیکچر ہو گیا آج ایک ہنٹا ڈھائیس میرٹ آب آپ نے یہ کرنا ہے گروپ میں جو لوگ ابھی مجھے دیکھ رہے انہوں نے اگر ابھی تک میرا گروپ جوئن نہیں کیا تو میرے فیس بک پہ میرے گروپ کا نام ہے لرن فریلانسنگ وید سمینہ ریزوان اس کو جوئن کریں میں وہاں پہ ایک پوست لگاؤں گی اور پھر اگر آپ کو لگے کہ ایک لیٹر آن لائی سیشن ایسا ہونا چاہیے جس میں میں لائیو آپ لوگوں کے پروفائلز کو آڈٹ کروں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کی مرضی ہم ویسے کر لیں ٹھیک ہے چیلنجی اب بھی مجھے دیجئے اجازت لاسٹ میں ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اور آخری ریکویسٹ یہ کہ اپنا بہت سا خیال رکھی گا اور مجھے دعاوں میں بہت سارا یاد رکھی گا ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ have a nice day